حضر صاحب کیا آج ہیرنگ ہوئی ہے آٹھ گھنٹے تک عمران حان کے جسمانی رمان حاصل کرنے کے لیے صرف ایک درخواست تھی اور آٹھ گھنٹے میں فیصلہ نہیں ہو سکا دیکھیں آج جیسے ہی حکومتیں پاکستان کی طرف سے آیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پبندی لگانا چاہتے ہیں اور یہ یہ کیسز ہیں جن کو بنیاد بنانا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ سائی فردہ اڑ گیا یہ بھی کوئی طرح نہیں تو ہم لوگ فوراں یہاں پہنچیں اس کوڈ کے اندر دیکھیں یہ مجھے اپنا اسلام بار سے دوستوں کے فون آئے تھے مجھے اور اپنا یوکے سے مجھے فون آئے کہ آج ہیرنگ ہے آپ لوگ لازمی وہاں پہنچے کیونکہ کافی خفیہ رکھا گیا تھا ہاں یہی تو حیران کن بات تھی نا یہی تو حیران کن بات تھی اور وہ اپنا دیکھیں نا آپ کو پتا ہے پھر دو صحافی سارے یہاں پر موجود ہیں میں نے اس بات کو کنفرم کیا اور یہاں پر پہنچے یہاں اور آتے ہیں دیکھیں بڑی مزدار بات ہوئی ہے میں تو میں تیاری تو میری گول نہیں سچی با بتا دوں میں آپ کو لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں میدان مار لیا جب آپ یہ ہمار پہنچے تو تفتیشی افسر آگے کھڑے تھے درخواست لے کر دیکھیں وہ بڑی کمال کی بات ہے وہ وہ لینا چاہتا تھے عمران خان صاحب کا ریمانڈ بارہ مقدمات بارہ مقدمات میں اب تین زمانتیں تو قبل از گرفتاری خارج ہوئی تھی اب یہاں جیسے اتنی دیر میں یہ بات ہوئی ہے تو ایک ٹیلی فون آیا ہے ریڈر کو ٹیلی فون لے کے آیا ہے جج صاحب نے کال ملا لی ہے عمران خان صاحب نے گفتگو شروع کر دی ہے ٹیلی فون کے اوپر ویڈیو کال شروع کر دی ہے جب وہ گفتگو ہی اب وہ دیکھیں بہ حیران تھا آپ مجھے نہیں پتا نمبر کس کا تھا لیکن میرے لیے بڑی حیران گن بات تھی اور اندازہ لگایا ہے ایسے ڈار اور خوف نہیں جا کہ میں پتہ نہیں کیوں آگئے ہوں پوچھا میرا عمران خان صاحب جو انہوں نے اچھا انہوں نے پوچھا میرا پوچھا انہوں نے بتایا کہ حضر صدیق آئے ہیں اور عثمان گل ہیں حضر صدیق آپ کے وکیل ہیں یہ جج صاحب نے سوال کیا یہ جج صاحب نے سوال کیا وٹس اپ پہ عمران خان صاحب کا بلکل میرے وکیل ہیں اور دیکھیں نا یہ بڑی ابھی میرے لیے بڑی تینی تکلیفتیں بات تھی خدا رہا ہے آپ نے یہ کیا سوال پوچھا جروع کر دی ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں بیعث کرنے آئے ہیں اللہ اللہ کا شکر الحمدللہ لیکن وہ وجہ یہ تھی نا ان کا کوئی ذہن میں تھا کہ کسی طرح سے میں کوئی بات نہ کر سکو اصل جو مقصد سمجھئے گا بات کو میں تو دیکھیں میں جب آپ لکھنا ہوں میری تیاری پیسے پوری تھی یعنی مجھے میرا رمانڈ کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں دو بجے سے لے کر دس بجے تک کھیلی ہوئی ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا ہوا یہی بتا دیں آپ اور آج آپ کے سالگرہ بھی ہے شکر الحمدللہ لیکن میں سالگرہ میرے لیے تنی عام نہیں ہے میرے لیے سالگرہ اتنی عام نہیں ہے میرے لیے یہ میری بیٹی کی شادی دی جب اس وقت امنان خان صاحب کے حوالے سے لی وجہ کیا دی امت مسلمہ کا بڑا لیڈر ہے اور آج بڑی مزدار بات سنیے گا دیکھیں جب میں نے اتراز ہم نے اٹھا لیا خان صاحب نے تو خطاف کہا کہ نو مائی میں نے کچھ نہیں کیا میرا کوئی تعلق نہیں میرا کوئی کنسر نہیں مجھے گرفتار کیا گیا سپریم کورڈ نے مجھے پھر رہائی دلائی گیارہ تاریخ کو یہ وہ ساری باتیں جو ہے نا امنان خان صاحب نے معافی آپ دیکھیں بات بڑی واضح ہے انہوں نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان کیسوں کے ساتھ نام میں میرے کوئی انوالمنٹ ہے بڑی وضاحت کے ساتھ یعنی جائج صاحب کوئی تنی تسلی کرائی ہے اس بات کے اس حوالے سے اصولی طور پر تو وہیں بات ختم کر دینی چاہیے تھی ان کو لیکن اب وہ سوال اٹھ گیا کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ جائج صاحب بیٹھے ہیں لہور ان کا دار اختیار لہور کی حد تک ہے وہ تو بیٹھے ہوئے وہاں پر اڈیالا میں تو یہ بیمان کیسے دے رہے ہیں جا تو آپ جائیں عدالت واتس ایپ پہ کال کے اوپر یہ طریقہ کس نے بتایا ہوگا پتہ نہیں میری خود سمجھ اب میری حران کون بات ہے نا اور یہی سوال اٹھایا نا میں نے میں نے کہا پہلے اگر ایک دینا ہے تو سیکشن اکیس اٹھا لیں سیکشن اکیس اٹھا لیں اگر جب پروسیڈنگ کرنی ہے تو عدالت کو اجازہ دیتی لیکن سب سے پہلے ایک اختیار ہے گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ نے گورنمنٹ کو نوٹیفائی کرے یہ بھی کہا نا کہ اربون روپیہ سیکیورٹی پر لگتا ہے پیش کریں امران میں نے تو کہا کہ لے کیا ہے انہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ امران خان اتنا ڈار اور خوف ہے تصویر لیگ ہو جائے آڈیو لیگ ہو جائے کوئی ویڈیو لیگ ہو جائے سیپس پڑی ہوتی ہے پہ یہ ایک دیکھیں نا اب جو ایک سو ستاسٹھ سیکشن جو بعد میں پڑا بھی میں نے میں آج ایک بات بتا دوں میں نے ڈسچارج میں بات کی امران خانہ اس کے لیے سے کوئی تعلق نہیں انہیں بری کیا جائے ان کیزوں کے اندر یہ میرا بڑا والے طور پر آرگومنٹ تھا اور اس سے پہلے میں بتائیں نا یعنی جب بلکل چیلنج کیا انہیں بلکل نہیں مانتے ہم سیکشن اکیس 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 آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کسٹڈی جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگی پھر آپ کا اختیار ہے پہلے کسٹڈی پرکیور کریں امران خان صاحب آپ تک آئیں اور تینوں جو کام ہے گورنمنٹ نے کوئی نوٹیفکیشن نہیں کہا کوئی رولز ایسے نہیں ہے کوئی رولز ایسے نہیں اور عدالت کے پاس ایسی کوئی درخواست نہیں آئی ہے انویسٹیگیشن کی اجازت آپ نے آلیڈی دے دی ہے دو دفعہ وقفہ ہوا دو دفعہ وقفہ آنے کے بعد وہ ایک نوٹیفکیشن لے آیا ہے ٹوٹا پوٹا یہ بھی تو تھوڑا سا وہ بتایا ہے نا جات صاحب نے جب یہ کہا کہ میں نے تو تمام ایف آئی ایر پڑھی ہم بارہ کی بارہ ہاں وہ بڑی مزدار بات ہوئی ہے وہ اصل میں آپ نے جو بات کہہ دی وہ بڑی مزدار آج پسینہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے اپنا ایف آئی ایر کا مطن جب شروع کہیا اس بات پہ نوٹیفکیشن آ گیا نے وہ ختم کر گیا نوٹیفکیشن جب آ گیا انہوں نے کہا یہ آ گیا میں نے کہا یہ نوٹیفکیشن غلط ہے چوپیس گھنٹے کے اندر اندر یہ کرنا چیتا ہے یہ چوپیس گھنٹے کے بعد نوٹیفکیشن ہوں نے کیا ہے تو اس لیے اس نوٹیفکیشن کی بھی آئینیں ہم اس کو چیلنج کریں گے ہم اس کو آئی کورٹ لے کر جائیں گے ہم ہارا بارہ پرا اختیار ہے جمعان خواہ صاحب اس طرح معاملے کو چھیڑ سکتے ہیں اس کے بعد جب وہ ایف آئی آئر پڑھنے شروع کی عثمان گل کے سامنے انہوں نے ایف آئی آئر پڑھ کے ساری بتائی تو انہوں نے کہا جی مجھے تو زمانی ایف آئی آئرہ ساری یاد ہوگی ایک ہی مطن ہے ایک ہی مطن ہے ان کا تو اس پہ میرا بڑا سوال تھا میں نے چار سوال بڑے اہم اٹھائے ہیں کہ ایک ہی ایف آئی آئر کے اوپر آپ اس طرح کی بھارہ جرائم نہیں ہو سکتے آئین کا آرٹیکل چار پانچ کا ذکر کیا آئی ٹو فیل ٹرائل ڈیو پروسس کلا آرٹیکل آہ آہ میں نے کہا رہا ہے دس کی بات کی آرٹیکل تیرہ کی بات کی کہ ایک ہی جروں میں زیادہ نہیں ہو سکتا آپ کا کوئی ہے یا کوئی ایک ایس شروع کیا تو شاید ہو جاتا پھر وہ بڑی مزدار بات تھی وہ پولیگرافک ٹیسٹ کرنا ہے کوئی ان کا نوٹیفکیشن میں کیا کہا گیا نوٹیفکیشن میں کہا گیا انہوں نے کہا جی ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری میں حالانا کہ یہ اختیار نہیں ہے سیکیورٹی خدشات کا ذکر کیا جب انہوں نے سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے بات کی بھی یہ بات پہلے کرتے ہیں آگر اور سیکیورٹی خدشات کے کانٹیکس میں یہ باتیں ساری آپ کو اور پھر آپ پھر کیا کرنا تھا یہ جیل وہاں جانے جائی تھی یہ سوری یہ عدالت وہاں عدالت وہاں جانے جیل میں وہ آپ نے کیا نہیں یعنی یہ ساری جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہے آج میں سمجھتا ہوں اور میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ جج صاحب کوئی ریمانڈ نہیں دیں گے یہ میں بتا دوں آپ کو لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ اختیار اور جج صاحب نے آج جتنی گفتگو کی ہے آٹھ گھنٹے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنی گفتگو یا جتنی باتیں سوئی ہیں جج صاحب کا کوئی ذہن بنا ہوا ہے سزا دینے کے حوالے سے نظر آری نہ پاتے ہیں یہ سزا دینے کے لئے ہم نے اس کا اختیار چیلنج کر دیا اور ساری باتیں سامنے رکھ دی پھر جو ایویڈیس لینی ہے پولیگراف ٹیسٹ لینے ہے امران خان صاحب کی آپ گفتگو کرتے ہیں بکوے کے حوالے سے وہ تو میں نے کہا بتا دیا سارا کچھ آڈیو میچ کر دیا آڈیو میچ جو کچھ بھی کر دیا بھئی اس کے لئے آپ کو کسٹڈی نہیں چاہیے اور اس کسٹڈی کا مقصد کیا ہے اس کسٹڈی کا مقصد صرف یہ ہے کہ امران خان زبانت نہ کرا سکے وہ میں نے ذکر کیا کہ دو کیسوں کی سزایہ سسپینڈ ہو کی ہے دو میں امران خان بری ہو چکے اب تو کیس کوئی رہ نہیں کیا تو اس کیس کا مقصد کیا ہے اس کیس کا مقصد بڑا واضح طور پر واضح آگیا پھر ایک اور بات بڑی زبردست ہے جو میں نے عدالت کے سامنے کہ میں نے کہا امران خان کا کوئی ایویڈنس نہیں یہ ڈسچارج ہونے کا کیس ہے مختلف ججمنٹز میں نے عدالت کے سامنے رکھی پھر میں نے سنم جعوید کا کیس سامنے رکھا کہ ایک ہی طرز کی اور ایف آئی آرے اسی میں پکڑ کے ایک ہی طرز کو سامنے رکھتے سغرہ بی بی اور باقی کیسز بڑی واضح پر موجود آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے ایک کیس دو کیس آپ ہر کیسوں کے اندر آپ پکڑ کے رکھیں گے چاہتے کیا ہیں لیکن نظام بڑا امران خان اور ایک بہن نے بتایا میں نے کہا جی آج آنے کا مقصد میرا ایک بڑا واضح تھا وہ کہہ رہا تھا بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں میں نے کہا تھا میرا آنے کا ایک آج مقصد تھا کہ آج وہ خبریں چل رہی ہیں تا ترڑ نے کہا جناب سیاسی جماعت میں پین لگا دینا ہے سائفر کا کیس ختم ہو گیا اب کیا تھا نو مہین میں وہ کو لے کر چلنا چاہتے اب نو مہین میں امران خان صاحب کا تعلق ہی نہیں ہے ساری چیزیں اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں امران خان نے خود بھی یہ کہا کہ انہوں نے پورا من احتجاج کی آج مقصد یہ تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی سے امران خان کو جیل میں رکھیں کو جیل میں رکھیں کو ان چیزوں کی طرف لے جائیں پہلے بات جیل میں رکھ لیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی سیاسی جمعات میں پہندل لگی اور میں نے مقصد بھی ادارت کو بتا دیا اگر مجھ سے پوچھتی ہے تو یہ آپ کی ناجائز گرفتاری آپ کو پتا ہے میں یو این پیپر یو ار ورکنگ پیپر کی میں نے پڑھ کے بتایا کہ ان کی آربیٹری ڈیٹینشن ہے جس طرح رکھا ہوا ہے انہوں نے وہ قانون اور آئین اور بینل قوامی قوانین اجازت نہیں دیتے ہیں اس بات کی اگر یہ دیکھا جائے تو آج میں دیکھیں آج اگر ریمارٹ ریفیوز ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آرہی حالات میں آپ کو سامنے بہتر بتا دوں مجھے نہیں نظر آرہی حالات آرہی دیکھیں آج میں نے کٹل کی بات کی ہے نا میں نے رہائی کی بات کی ہے میں نے کہ اس میں سے خارج کریں امنان خواہ صاحب کو بری کریں ان کیسوں کے اندر چھوٹے کیس ہیں فراڈ ہم اپنی ہیں کوئی ایفیڈنس نہیں ہے حکومت نے تیاری کی حکومت کے تیاری آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا اللہ یہ حفظ ہے دیکھیں میں اور قاسم سوری پر بی آری فلوی پر بھی دیکھیں میں جو اوورسیز باہر بیٹھے ہیں اگر انہوں نے کچھ کیا تو ان کے پاسپورٹ کینسل ہو دیکھیں میں یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ ہوائی ہیں بنیادی کو کے خلاف ورزی ہے اب بڑی سیاسی جماعت اگر پابندی لگانا ہے تو آپ میٹریل کا ہیں ابھی تو دیکھیں نا وہ یہ نو مہین کب نو مہین کب اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سزائیں دے جا سکیں وہ بادلی دورست ہے وہ دن میں خواب بیٹھے دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی چیزیں ایسی ایویڈنس نہیں ہے جو سجیسٹ کر سکے میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں عمران خان کے جتنی گرفتہ ابھی جو ارسٹ ہے ڈیٹینشن جو ہے ابھی یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تینکیو ایریم